میکرو ایکنومک پالیسی مانیٹری پالیسی دیر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ایکنومی کی جو پرفارمنس میں اس کے نیچرل رسورسز ہیمر رسورسز کیپیٹل سٹاک ٹیکنالوجی انسٹیٹیوشنز ان کا رول ہے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ رول گورنمنٹ کی پالیسیز کا بھی ہے گورنمنٹ یوشیلی دو طرح کی پالیسیز کے ذریعے سے ایکنومی کو کنٹرول کرتی ہے اور ریگولیٹ کرتی ہے فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی آج ہم اس میں سے مانیٹری پالیسی پر بات کریں گے بیسیک قویسٹن مانیٹری پالیسی کا یہ ہے کہ ہاو دا منی سپلائی آف اینیشن ویل بی ڈیٹرمنٹ بیسیکلی تو آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل بینک ریسپونسیبل ہے مانی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن سینٹرل بینک کے ساتھ ساتھ ملک کا بینکنگ سسٹم کا بیہیوئر اور لوگوں کے جو ڈسیئنس ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ بھی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ کسی وقت میں کیا مانی سپلائی ہوگی اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ بھی ہے کہ مانی سپلائی جو ہے یہ ایکانومی کو افیکٹ کرتی ہے اس کے بارے میں تو کنسنسز ہے کہ نومینل ویریبلز آر ڈیٹرمنٹ بائی دا مانی سپلائی نومینل ویریبلز امراد پرائیسز ہیں نومینل ایکسچینج ریٹ ہے اس کے بارے میں تو کنسنسز ہے کہ یہ مانی سپلائی سے ہی ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں لیکن جو ریل ویریبلز ہیں فار ایڈیمپل ریل جی ڈی پی ریل انٹیسٹ ریٹ آنیمپلائیمنٹ ریٹ اس کے بارے میں آلدھو کنٹروورسی ہے لیکن بہرحال یہ بھی اس پر کنسنسز ہے کسی حد تک کہ شورٹ ٹرن میں مانی سپلائی سے یہ ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں چیزیں سو اٹ لیسٹ شورٹ ٹرن میں یہ ویریبلز جو ہیں یہ مانی سپلائی ان کو انفلوینس کرتے ہیں سو مانیٹری پالیسی پھر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نومینل ویریبلز کے ساتھ ساتھ ریل ویریبلز کو آپ کی آؤٹپٹ لیول ایمپلائیمنٹ لیول ان چیزوں کو بھی انفلوینس کرتی ہے تو اس کے لیے پھر اس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے آلدھو سینٹرل بینک ہی میلی ریسپونسیبل ہے مانیٹری پالیسی کا لیکن سینٹرل بینک پھر کس طرح سے اس پالیسی کو کنڈکٹ کرے اس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ موجود ہے اسے کہتے ہیں رول ورسس ڈسکریشن ڈسکریشن کا مطلب ہی ہے کہ مانی سپلائی میں جو چینجز ہیں یہ سینٹرل بینک کی ڈسکریشن پر ہونی چاہیے کہ جب وہ ایکانومی کے لیے بہتر سمجھے مانی سپلائی کو بڑھا دے اور جب اس کے لیے مناسب سنجرس میں کمی کر دے یہ ڈسکریشن ہے اور رول کا مطلب ہی ہے کہ نہیں یہ مانیٹری پالیسی جو ہے یہ رول کے ذریعے فالو کرنی چاہیے یہ ایک رول ہو اور اس کے مطابق مانی سپلائی ڈیٹرمن ہو تو یہ ایک ایمپورٹن ڈیبیٹ ہے ہم اس میں بات کریں گے کہ یہ رول کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈسکریشن کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں تینکیو